آدھا آپ دوستو میں ہوں شہزاد آرم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ علیگرد مسلم انسٹی کی تہذیب سے جڑا ہوا ہے دراصل علیگرد مسلم انسٹی اپنی تہذیب کے لیے پوری دنیا میں ایک الگ پہچان رکھتی ہے یہاں کے بچوں کا پہناوا ان کے بولنے کا طریقہ ان کے چلنے پھرنے کا طریقہ دنیا کے باقی بچوں سے جدہ ہوتا ہے اس سلسلے میں علیگرد مسلم انسٹی کے ایک ہاؤسٹیل کے جو پرووست ہوتے ہیں انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے اس تہذیب کے ریوائیول کے لیے علیگرد مسلم انسٹی کا ایک ہاؤسٹیل ہے سر شاہ سلیمان ہال اس کے پرووست ہیں ڈاکٹر صدق زیدی انہوں نے اپنا ایک لیٹر جاری کیا اپنے سٹوڈینٹس کے نام اور اس میں بارہ پوائنٹس پر بات کی علیگرد مسلم یونیسٹی کی تہذیب کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے لیٹر جاری کیا اور بچوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس کو فالو کریں دیکھیں یہ لیٹر جاری ہوتے ہی میڈیا میں ہنگامہ ہو گیا اور الگ الگ نیوز چینلز اور نیوز پورٹلز اور اخبارات میں یونیسٹی کے خلاف کچھ نہ کچھ خبریں آنے لگیں کہ یونیسٹی اپنے فرمان سنا رہی ہے اور اس طرح کی پریشانیوں کی باتیں ہونے لگیں آخر کیا پریشانی ہوتی ہے علیگرد کی تہذیب سے ان نیوز چینلز کو اور نیوز پورٹلز کو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ بارہ سوتری کارکرم جو ٹویل پوائنٹ پروگرام تھا جو ڈاکٹر صدف زیدی کی طرف سے جاری کیا گیا آخر کی یہ کیا کسی کے خلاف ہے یا یہ انسان کو سبھے بنانے کے لیے جاری کیا گیا ہے تو آئیے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے کہ وہ بارہ پوائنٹ کون سے تھے جن پر ڈاکٹر صدف زیدی نے اپنے بچوں سے ریکویسٹ کی یہ کوئی فرمان نہیں تھا بلکہ ایک ریکویسٹ تھی ایک پرووست گارجن کی طرف سے اس ہوسٹل میں آنے والے نئے بچوں کے لیے تو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے آج اس پر کہ وہ بارہ پوائنٹ کیا تھے جن کے بارے میں ڈاکٹر صدف زیدی نے کہا ہے پہلا پوائنٹ تھا نوک دا ڈور اور ویٹ بیفور اینٹرنگ دا روم مطلب کہ جب آپ کسی کے روم میں جائیں تو اس سے پہلے ڈور کو نوک کریں اور جب تک وہاں سے ریسپونس نہ آئے اندر سے کوئی آپ کو اندر آنے کو نہ کہے تب تک آپ کسی کے روم میں اندر نہ جائیں سوائے اپنا روم چھوڑ کر کے تو یہ تھا پہلا پوائنٹ کہ جب آپ کسی کے دروازے پر جائیں کسی برابر کے یا ہوسٹل کے کسی بھی روم میں جائیں تو پہلے آپ اس کو نوک کریں دروازے کو باہر سے اور اس کے بعد اگر اندر سے ریسپونس آتا ہے تب ہی اندر جائیں دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے لکھایا ہے اس میں لکھایا ہے کہ بلیک شیروانی اور کرتا پجاما جو امپورنٹ فنکشن ہیں جو بڑے جو فنکشن ہوتے ہیں جیسے کونوکیشن ہوتا ہے سرسیئر ڈے ہوتا ہے ہوسٹل فنکشن ہوتا ہے تو ان پر آپ بلیک شیروانی اور ساتھ میں کرتا پجاما پہنے جو علیگر مسلیونسٹی کی صدیوں پرانی ڈریس ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے ہم آپ کو ایک فوٹوگراف بھی دکھائیں گے ایک بہت پرانا فوٹوگراف ہے جو علیگر مسلیونسٹی کے چھاتروں کا فوٹوگراف ہے اس میں ایک بڑی تعداد میں چھوٹے بچے یہ فوٹوگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ترکی ٹوپی اور شیروانی پہنے ہوئے ہیں یہ علیگر مسلیونسٹی کا تردیشنل ڈریس ہے جو تیسرا نمبر تھا کہ step out of the hostel in proper dress proper dress کا مطلب ہے کہ آپ جب اپنے hostel یا ہال سے باہر جائیں تو یا تو ٹراؤجر شرٹ پہنے یا پھر شیروانی اور کرتہ پجاما پہنے خالی کرتے پجامے میں یا سلیپرز پہن کے نہ جائیں بلکہ شیروانی اور کرتے پجامے کے ساتھ پہنے اس کے اوپر شیروانی پہنے یا پھر آپ شرٹ اور ٹراؤجر پہنے اور شوز پہن کر کے جائیں سلیپرز یا چپلز میں آپ باہر نہ جائیں چوتھا جو اس میں پوائنٹ انہوں نے دیا ہے چوتھا پوائنٹ تھا کہ آپ یہی جو نیم ہے جو proper dress کا نیم ہے وہی dining hall, reading room اور common room جو تین چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی hostel میں ایک reading room ہوتا ہے ایک common room ہوتا ہے جہاں پہ ٹی وی وغیرہ اور games کا انتظام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے dining room کہ آپ جب بھی ان تینوں جگہ پر جائیں گے تو آپ جو ہے proper dress میں جائیں گے مطلب کہ یا تو آپ شیروانی پہن کر کے جائیں گے یا پھر آپ shirt and trouser پہن کر کے جائیں پانچ ہوا جو نیم اس میں کہا ہے کہ برموڈاز, shorts and sleepers are strictly prohibited یہ مطلب عام نہانے کے لیے نہیں ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ باثروم بھی آپ کو shoes پہن کے جانا ہے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو shorts پہنتے ہیں جو برموڈاز پہنتے ہیں یا جو sleeper پہن کر کے گھومتے ہیں وہ پہن کر کے باہر نہ گھومیں یہ strictly prohibited ہے جو چھٹا point ہے وہ بہت خوبصورت point ہے اتیتی دیو بھوا جو اسے ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں a guest is a guest of all کہا گیا ہے کہ اگر hostel میں کوئی بھی کسی کا guest آتا ہے تو وہ سارے students کے لیے guest ہے آپ اس کو اس طرح treat کریں جیسے وہ آپ کا اپنا guest ہو ساتھوہ جو ہے وہ point ہے کہ جو seniors ہیں وہ seniors کی respect کریں اور جو seniors ہیں وہ juniors کو پیار کے ساتھ ان سے behave کریں جو junior کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ seniors کی عزت کریں اور جو seniors ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جو اپنے juniors جو نئے آئے ہیں ان کے ساتھ پیار سے رہیں آٹھوہ جو point میں ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا point ہے تاکہ وہ ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اس میں کہ ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز آپ کسی کو inferior نہ سمجھیں کہ dining جو dining attendance ہیں جنہیں ہم عام طور پر ویٹرز کہتے ہیں dining attendance کو جو attendant ہوں گے وہاں پر ان کو کوئی بھی ویٹر نہیں بلائے گا آپ ان کا نام لیں گے اور ساتھ میں میاں یا آپ ان کے ساتھ میں بھائیہ یا بھائی جوڑیں گے جیسے مالیہ میرا نام برنی ہے تو اگر میں وہاں پہ ہوتا تو آپ مجھے برنی بھائی بولیں برنی میاں بولیں یا برنی بھائیہ بولیں اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں لیکن آپ مجھے ویٹر نہیں بلائیں گے تو یہ ایک اچھا وہ ہے تاکہ جو لوگ وہاں پہ آپ کی سیوہ کر رہے ہیں ان کو inferiority محسوس نہ ہو جو نوہ پوائنٹ ہے وہ ہے share homemade foods with room mats and hostel mats مطلب جو بچے بہت جب گھر سے آتے ہیں تو گھر سے جو کھانے پینے کو سامان ملتا ہے اس کو آپ اپنے ساتھیوں میں مل بات کر کے کھائیں چاہے وہ آپ کے room کے پارٹنر ہوں چاہے وہ آپ کے hostel کے پارٹنر ہوں جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کے اسے کھائیں تو اس سے پیار محبت بڑھتا ہے یہ ہے نوہ پوائنٹ جو دسوہ پوائنٹ ہے on ڈھاباز مطلب جو باہر جو آپ کیفے پہ یا ڈھابے پہ بیٹھتے ہیں اور اگر آپ سینئر اور جونئر ایک ساتھ مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ پیمنٹ وہ کریں گے یہ ایک سسٹم ہے پرانا الیگرد مسلمسٹری کے ٹریڈیشن کا کہ جب جونئرس آتے ہیں تو ان کو سینئرس کھلاتے ہیں اور پھر جب وہ سینئرس چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو جونئر ہوتے ہیں وہ سینئر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے جونئرس کو کھلاتے ہیں تو وہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے کہ سینئرس کی ذمہ داری جونئر کو کھلانا جب وہ جونئر سینئر ہو جائیں گے تو وہ اپنے جونئرس کو کھلائیں گے جب آپ جونئر ہوا کرتے تھے تب آپ کو آپ کے سینئر کھلاتے تھے تو یہ ایک سسٹم ہے کہ جب اگر آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں جونئر اور سینئر بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہے کہ ڈابے کا جو چائے کا پیمنٹ ہوگا وہ آپ جو ہے وہ سینئر کرے گا ایک گیاروہ جو پوائنٹ ہے وہ بہت ہی بڑھا ٹریڈیشن ہے علی گرد مسلمسٹری کا جو ابھی ختم سا ہو گیا ہے وہ ہے سی آف ٹی سی آف ٹی ہوتی ہے بیسیکلی جب آپ کسی دوست کو اپنے چھوڑنے جاتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی دوست آپ کا گھر جا رہا ہے تو اس کو اگر آپ ریلوے سٹیشن یا آپ اس کو بس سٹینڈ چھوڑنے جائیں یا ان کو گاڑی لینے آئے تو اس تک چھوڑنے جائیں تو وہ آپ کو سی آف ٹی دے گا آپ کا دوست سی آف ٹی میں وہ آپ کے کھانے کے لیے پیسے بھی ہو سکتے ہیں وہ کولڈنگ بھی ہو سکتی ہے وہ نمک پارے بھی ہو سکتے ہیں وہ مٹھائی بھی ہو سکتی ہیں anything جو بھی وہ اپنی مرضی سے چاہیں وہ آپ کو سی آف ٹی کے نام پہ کچھ دے گا جس سے آپ کے مطلب یہ ایک ریلیشن بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک سی آف ٹی کا ایک رسم ہے ایڈریس انوڈر الیگیرین ایز پارٹنر بیسکلی یہ کنسیپٹ تھا کہ پارٹنر جو ہوتا تھا وہ ورڈ اس لئے استعمال کیا تھا کہ پارٹنر مینز کہ پارٹنر ان آل آپ کے اچھے میں بھی وہی پارٹنر ہے آپ کے برے میں بھی وہی پارٹنر ہے تو جو آپ کا روم میٹ ہے یا الیگیرین ہے اگر آپ اس کا نام نہیں جانتے ہیں تو آپ اسے ایز پارٹنر بلائیں گے ایسی کوش نہیں بولیں گے اوے ارے یہ اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کریں گے آپ اس کو بولیں گے پارٹنر تو یہ بارہ پوائنٹ پروگرام ہے اور لاسٹ میں انہوں نے جو جو ڈاکٹر صدف زیدی ہیں جو پرووست ہیں شہر سلیمان ہال کے انہوں نے لاسٹ میں ایک لائن اور لکھی ہے that i hope that the revival of our tradition will help you all a lot to become a highly cultured person تو آپ کو ایک cultured person مجھے یہ بارہ پوائنٹ پروگرام تھا جو میں نے آپ کو بتایا کیا آپ اس پہ کمنٹ ضرور کریں کہ آخر ان بارہ پوائنٹس میں ایسی کون سی پریشانی ہیں جو میڈیا اتنا باکھلایا اور علی گرد مسلمسٹری کے خلاف پوری کیمپین انہوں نے شروع کر دی کہ انہوں نے فرمان جاری کر دیا اس میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں کہیں کسی کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس نہیں پہنچتا ہے اور ہر کسی کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے چاہے وہ وکیل ہوں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں جو جتنے بھی اس طرح کے پروفیشنز ہیں اور ہر اسکول کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے ہر یونسٹی کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے تو وہ ڈریس کا اختیار تو یونسٹی کو ہونا چاہیے اس میں کسی کے دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے لیکن میڈیا کو بڑی دکت ہوئی جب یہ لیٹر جاری کیا گیا لیکن یہ ایک سجیشن تھا یہ کوئی کمپلسری لیٹر نہیں تھا یہ ایک سجیشن تھا لیکن میڈیا کو بڑی دکت ہوئی لیکن آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ کیا یہ بارہ ستری کارکرم کسی کے خلاف ہے یا یونسٹی کے خلاف جو ہے میڈیا کو ایسی کونسی دکت ہوئی جو اتنا بڑا کیمپینہ لیگنڈ مسلیونسٹی کے خلاف چلائے گیا آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ